ماہ رمضان کی آمد میں تین ہفتے باقی ہیں زلہ انتظامیہ نے رمضان بازاروں کی کیا تیاری کر رکھی ہے کتنے رمضان بازار لگائے جائیں گے بازار ائر کنڈیشنز ہوں گے یا نہیں کتنی اشیاء پر سبسٹی دی جائے گی یہ جانیں گے ہمارے نمائندہ عمران ملک سے عمران ملک کے سکت موجود ہیں ڈی سی لاہور سالیہ سعید کے ساتھ جی عمران آگاہ کیجئے گا آج بلکل ماہ رمضان کی آمد آمد ہے اور شہر میں رمضان بازاروں کا معاملہ ہے اور زلہ انتظامیہ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے ڈی سی لاہور سالیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں رمضان بازار کتنے لگیں گے کیسے لگیں گے اور اس دفعہ جو ہے ائر کنڈیشن رمضان بازار نہیں لگائے جا رہے کس طرح سے لگائیں گے ان سے ہی بات کرتے ہیں میڈم بتائیے گا کہ اس دفعہ کتنے رمضان بازار لگائے جائیں گے اور جو پچھلے اگر صاحب کا گورنمنٹ دیکھی گئی ہے تو روایت یہی ہے کہ ائر کنڈیشن بازار لگائے گے ہیں مگر اس دفعہ جو ہے حالی کیٹرنگ پہ گزارہ کیا جا رہا ہے وجہ کیا گیا ہے اس ٹیم لاہور میں تھرٹی رمضان بازار ہیں جو پلان ہوئے جو پچھلے سال بھی لگے ہیں اور انہی جگہوں پہ ہم نے دوبارہ اپنی پوری ورکنگ کرائی ہے سسٹن کمیشنر سے ان کا فوٹ فال دیکھا اور انہی جگہوں پہ انشاءاللہ رمضان بازار لگیں گے جہاں تک اس بات کی یہ بات ہے کہ جی کتے کیا کیا فسیلٹیز ہوں گی وہاں پہ اصل بیسک پرپس جو گھرمنٹ کا ہے اور جو ان رمضان بازاروں کا ہے وہ یہ ہے کہ اشویہ اچھی کوالٹی پہ اور اچھی پرائیس پہ لوگوں تک پہنچائی جا سکیں تو ہماری آسٹیریٹی ڈرائیف کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ ہم اس ٹائم جتنے بھی لیوش قسم کی انتظامات ہیں ان سے بچیں تاکہ ہم خزانے پہ زیادہ بوچنا بنیں اور جو بیسک پرپس ہے لوگوں کو آسانی اور سہولت فرام کرنے کا وہ کر سکیں میڈم یہ بتائیے گا کہ کفائش شاری میں آپ کون کون سی آٹم پر جو ہے سبسیڈی دیں گی کفائش شاری میں جو گرین چینل ہے اس میں تقریباً ایٹین آشیاں ہیں جن کو لیس ٹاؤن کیا گیا ہے اس پہ ان کو سبسیڈی ملے گی آٹا اور چینی کی جو چینی کے اوپر سیگر میل اسوسییشن سے آلڈی رابطہ ہو چکا ہوئے گورنمنٹ کا پولٹری پہ ہو چکا ہوئے پولٹری ایگز جو ہیں ان پہ سبسیڈی دی جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے آٹا اس کا ڈیسیڈن ہونے ہے اور وہ بھی انشاءاللہ پرام کرے گوشت پہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ملاقات کر کے جو ہمارے سارے میٹ اسوسییشن والے ہیں تو عوام کے لیے ریلیف ضرور کریں گے تاکہ وہ ان رمضان بزاروں میں لوگوں کو اچھی پریسز پہ اور اچھی کوالٹی میں گوشت فرام کریں رمضان بزار میں بڑا چیلنج ہے میٹوپلٹن کارپریشن کو کس طرح سے لے کر چلیں گے آپ میٹوپلٹن کارپریشن انشاءاللہ ہمارے ساتھ کام کرے گی ساری چیزوں میں اور اس میں کوئی دیکھیں سٹیٹ کی ایک جو پولیسی ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہر بندے نے کرانی ہے جو بھی سٹیٹ کا ملازم ہے چاہے وہ ایم سیل میں کام کر رہا ہے چاہے وہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن میں کام کر رہا ہے تو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ کام کریں گے بلکل جی آپ نے ڈیسی لاہور کی بات سنی کہ تیس بزار لگیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ گرین چینل کے مطابق اسی سے زائد جو اشیاء ہیں اس کے اوپر سبسٹیٹ دی جائے گی اور گوش چینی دال اور آٹک کے اوپر سبسٹیٹ کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ سے بات ہوگی اور خاص طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ کفائش شاری کے ساتھ یہ رمضان بزار لگائیں گے اور کوئی لیوش رمضان بزار اس لیے لگا رہے کہ یہ تمام تر جو پیسہ ہے وہ فضول میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل جو ہمارا ویجن ہے وہ تمام چیزوں پر ریلیف دینا ہے اور شہریوں کو ہم نے ریلیف دینا ہے جی سکریہ عمران ملی